بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سولوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کا نام لے کر حصوصی طور پر دعا کی جائے گی آج میں آپ کو اللہ کے تین اسمائے حسنہ یا باسیتو یا فتاہو یا کریموں کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں اور یہ مشاہدات حضرت حکیم تاریخ مجذوبی صاحب کو لوگوں نے حطود کے ذریعے بتائیں ہیں مثلا ایک صاحب جو کہتے ہیں کہ میرا نام فرہان ہے اور میں قصور سے آیا ہوں ایک بار درس میں حضرت صاحب نے یا باسیتو یا فتاہو یا کریموں کا وظیفہ بتاتے ہوئے فرمایا تھا کہ ایک مائی کی کمیٹی نہیں نکل رہی تھی اس نے یہ وظیفہ کیا تو اس کی کمیٹی فورا نکل آئی وہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی پیسوں کی سخت ضرورت تھی میں نے یہ وظیفہ اپنی کمیٹی نکلنے کی نیت سے دو بار پڑھا تو الحمدللہ اس کی برکت سے دونوں بار میری بھی کمیٹی فورا نکل آئی اور لوگ پریشان تھے اور حیران تھے کہ دونوں بار یہ کیسے ہو گیا کہ پہلی دونوں کمیٹیوں میں اس کا نام نکل آیا ہے ایک صاحب نے بتایا کہ پچھلے ماں کے ابکری میگزین میں اللہ پاک کے تین نام یا باسیتو یا فتاہو یا کریموں کا وظیفہ شایع ہوا تھا میں نے یہ وظیفہ اپنے دوست کو پڑھنے کے لیے بتایا کیونکہ اس کی ہمشیرہ کا ڈیلیوری کا مسئلہ تھا ڈاکٹروں نے اسے بڑا آپریشن تجویز کیا تھا وہ بہت کمزور تھی اس لیے میرا دوست بہت زیادہ پریشان تھا میں نے اسے یہ تینہ اسمائی حسنہ پڑھنے کا بتایا کہ آپ سب گھر والے یہ وظیفہ کسرت سے پڑھیں انشاءاللہ پاک اللہ تعالی رحم کرے گا کرم کرے گا ان سب گھر والوں نے تین دن مسلسل یہ پڑھا تو اللہ پاک کے کرم سے اس کی ہمشیرہ کی نارمل ڈیلیوری ہوئی اور وہ آپریشن سے بچ گئی ایک صاحب بتاتے ہیں کہ ہماری چنگی عمر صدو میں دکان ہے اس کے لئے جس شخص سے سمان لیتے ہیں وہ کہنے لگا کہ آپ کی دکان پر تو سمان نہیں ہے آپ سمان کیوں نہیں مگوا رہے ہم نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں جب ہوں گے تب مگوا لیں گے اس دوران کچھ گہک وغیرہ آ رہے تھے انہیں کچھ سمان وغیرہ دے کر فارق کرنے کے بعد میں نے ایک تسبیح یا باسیتو یا فتہو یا کریمو کی پڑھیں تو ایک بندہ آ کر کہنے لگا کہ میرے پاس بیس کلو کا یہ توڑا پڑا ہوا ہے آپ لے لیں ہم نے مارکٹ ریٹ سے کم پیسوں پر اس سے مال لے لیا پھر وہ کہنے لگا کہ میری نوکری لگ گئی ہے میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی بہت اچھی کوالٹی کا مال پڑا ہوا ہے آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں میں نے اسے کہا کہ ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس نے کہا آپ سمان لے لیں اور جب چاہیں پیسے دے دینا میں اس کے ساتھ گیا اور مارکٹ ریٹ سے تیس روپے کم پر رکشہ بھر کر سمان لے آیا یہ سب اس ایک تسبیح پڑھنے کی برکت سے ممکن ہوا میرے دوست کی بہت عرصے سے شادی نہیں ہو رہی تھی میں نے اس کو یا حفیظو یا فتہو یا کریمو پڑھنے کے لیے بتایا تو اس نے ابھی تین دن ہی پڑھا تھا کہ اس کا بہت اچھی جگہ پر رشتہ تیہ ہو گیا اور اس کے پندرہ دن پر شادی بھی ہو گئی یہی وظیفہ اس نے اپنے اور دوستوں کو بتایا جن کی ایک ماہ کے اندر اندر شادیاں ہو گئی ہیں الحمدللہ میں نے یہ وظیفہ جس کو بھی جس مقصد کے لیے بتایا ہے اسے فائدہ ہی ہوا ہے اور اس کی پریشانی مشکلات فوراں حل ہو جاتی ہیں ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر آپ مارے چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ